بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear viewers Assalamualaikum I am Mr.Shahab and you are watching me ThroughShahab Online Academy Dear viewers آج ہم سٹڈی کریں گے Class 9 کی Physics Unit No.1 Physical Quantities and Measurement کا Lecture No.9 اور اس لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے Famous Pakistani Physicist یعنی پاکستانی Famous Physicist میں آج جو ہم Physicist سٹڈی کریں گے That is Dr.Ashfak Ahamad تو آج سٹڈی کرتے ہیں کہ Dr.Ashfak Ahamad کون تھے اور اس لیکچر کو ہم نے 9 پوائنٹ کا ایک سٹرٹیجی ہم نے ڈیزائن کیا ہے اور آپ بھی اس 9 پوائنٹ کی جو سٹرٹیجی ہے افارمیٹ ہے اس کو فالو کریں تو ڈیفینٹلی آپ کو ایکزیم میں پیپر میں پورے مارس مل سکتے ہیں تو آج سٹرٹ کرتے ہیں کہ Dr.Ashfak Ahamad کا یہ جو 9 پوائنٹ کی جو سٹرٹیجی ہے ان میں سے پہلا پوائنٹ جو آتا ہے That is introduction کہ Dr.Ashfak Ahamad کی پہچان کیا ہے introduction کیا ہے Dr.Ashfak Ahamad is a پاکستانی نیوکلیر فیزسٹ وہ پاکستان کی نیوکلیر فیزسٹ ہے نیوکلیر فیزسٹ پہلا پہچان اس کے علاوہ Dr.Ashfak Ahamad is a well-known educationist وہ educationist تھے اس کے علاوہ وہ academic تھے اس کے علاوہ اس کے پہچان جو ہے وہ کہ he is a farmer science advisor to the government of Pakistan a farmer یعنی پورانا سابقہ farmer science advisor to the government of Pakistan یہ اس کی پہچان ہے کہ وہ نیوکلیر فیزسٹ تھے educationist تھے academic person تھے farmer science advisor to the government of Pakistan رہ چکے ہیں سابقہ science advisor یعنی مشیر حکومت پاکستان کو گزر چکے ہے تو یہ اس کی پہچان ہے اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ جو آتا ہے that is burn وہ کہا یعنی وہ کب پیدا ہوئے he was burn on کب 3rd November 1930 13 30 وہ 3 نومبر 1930 کو وہ پیدا ہوئے place of birth کہا پیدا ہوئے he was burned in چوتھا پوائنٹ that is died وہ کب وفات پا گئے he he was died yeah he died on 18th January 2018 وہ 18 January 2018 کو وفات پا گئے پانچ پوائنٹ جو ہے nationality کہ اس کی کومیت کیا ہے ڈاکٹر اشفاق احمد اس کی جو nationality ہے وہ indian تھے کب وہ indian تھے کب تک 1930 میں جب وہ پائدہ ہوئے کب تک 1947 تک جب تک پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا تب تک اس کی nationality indian تھے اور پاکستان ہی کب بنے اس کی nationality پاکستانی تی تب 1947 سے لے کر 2018 تک جب تک وہ زندہ دے یا ابھی تک اس کی nationality جو ہے پاکستانی ہے education اس کی تعلیمی background کیا ہے educational background یہ ہے کہ اس کا جو early education ہے he obtained early education کب انہوں نے حاصل کی انہوں نے early education حاصل کی جالندر میں جالندر انڈیا میں جگہ پنجاب میں اس کے علاوہ اس کی بی سی انہوں نے بی سی ڈگری یونیورسٹی آف پنجاب میں یا پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے فیزکس میں کی پھر انہوں نے م.ی.C ماسٹر آف سائنس کس چیز میں کی نیو کلیر فیزکس میں کی کہا سیکھی پنجاب یونیورسٹی سیکھی اور انہوں نے ڈاکٹریٹ ڈاکٹریٹ لیور کی جو ایڈوکیشن ہے یعنی پیچڈی ہے یا ٹو یئر لانگ ڈو ڈو یئر لانگ کورس کی کاسی کی یونیورسٹی یونیورسٹی آف مونٹریال یونیورسٹی آف مونٹریال سے پارٹیکل فیزکس میں پارٹیکل فیزکس میں انہوں نے دو سال لانگ کورس کیا یا ڈاکٹریٹ لیول یا پیچڈی لیول انہوں نے ایڈوکیشن یونیورسٹی آف مونٹریال سے حاصل کی تو یہ تفس کی ایڈوکیشن کے حالے سے اب سیونتھ نمبر پہ جو پوائنٹ ہے that is the contribution کہ ڈاکٹر اشفاق احمد کی خدمات کیا ہے تو ڈاکٹر اشفاق احمد when known versatile theoretical physicist has made a significant contribution in the particle physics particle physics nuclear physics nuclear and quantum electrodynamics ڈاکٹر اشفاق احمد نے particle nuclear and quantum electrodynamics میں بہت significant contribution انہوں نے پیش کی حدمات پیش کی اس کے علاوہ اس کی جو contribution ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اشفاق احمد is chairman of the Pakistan Atomic Energy Commission Pakistan Atomic Energy Commission بطور chairman he ordered the first public atomic test انہوں نے پہلے atomic test کا order دیا اس chairman اور چاہی کے پہاڑ میں انہوں نے دو testing جو بم دماغ تے انہوں نے کیے چاہی number one اور چاہی number two یہ دو testing کا order انہوں نے دیا تو یہ بھی اس کا بہت زیادہ بڑا contribution ہے تو ہم لے سکتے ہیں faster public atomic test اس کے آرڈر انہوں نے دیا یہ اس کی contribution پہ اور ریکارڈ پہ ہے اس کے علاوہ اس کی contribution میں جو آتا ہے کہ بنائی